شاہ علم ایک بدنصیب مول شہنشاہ جس کے دور میں اردو کو فروغ حاصل ہوا شاہ علم ہندوستان کے وہ آخری اور بدنصیب شہنشاہ مشہور ہیں جن کے زمانے میں مغل سلسلت آزاد اور خودمختار ریاستوں میں تقسیم ہی ہوئی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے مغل بادشاہت کا زیوال دیکھا شاہ علم کے دور میں یہ مقولہ مشہور ہوا کہ حکومت شاہ علم از دہلی تاپ آلم یعنی ان کی شہنشاہ دہلی اور قربو جوار تک محدود ہو گئی تھی شاہ علم ثانی کا پورا نام مرزا عبداللہ علی گوہر بہادر تھا وہ آلمگیر ثانی کے بیٹے اور بلی اہد تھے ان کی پدائش کے وقت آلمگیر ثانی لارک اللہ میں نظر بند تھے جبکہ انگریزوں نے ہندوستان کو اُلٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا اسیری کے باوجود شاہ علم ثانی کی تعلیم شاہی دستور کے مطابق ہوئی وہ فارسی اردو اور ہندی کے علاوہ تلکی زبان بھی جانتے تھے وہ ایک بدنصیب شہنشاہ مشہور ہیں جس نے اپنے اٹھالیس سالہ شاہی دور میں سے بارہ سال اپنی جان کے قطرے کی وجہ سے دارو خلافہ دہلی سے باہر گزارے یہی نہیں بلکہ ان کا دور عمرائے سلطنہ کی منمانیوں اور طاقت و اختیار کے بدترین مظاہروں کا دور تھا شہنشاہ کی پہوج یا پہرے دار بس نام کو تھے اور انہی حالات میں غلام قادر مگلا نے شاہ علم کی آنکھیں نکال کر انہیں اگلے انیس سال تک مازوری کے عالم میں زندگی بسر کرنے کیلئے چھوڑ دیا شاہ علم ثانی نے سترہ سو ساٹھ سے اٹھارہ سو چھے تک ہندوستان پر مکرانی کی لیکن دہلے میں قدم رکھنے کے بعد سترہ برس تک وہ محل میں سازشوں اور شورشوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے مغنے سلطنہ کو زوال کی طرف بڑھتا دیکھتے رہے البتہ انہیں ایسا مول بادشاہ کہا گیا جس نے لال کیلہ اور دربار میں شاعری کا سلطنہ شروع کیا اور اردو کو فروغ دیا بادشاہ شاعر اور نص نگار بھی تھے فارسی اور اردو میں آفتاب بھارشاہ میں شاعر لب تخلص کرتے تھے وہ شاعری اور موسیقی سے بھی دل بھیلاتے رہے انہیں مشکل شاعر لکھا گیا ہے جن کے شاعر میں پیج داری مشکل فکرے یا الفاظ اور دور ازگار تشبیحات نہیں بلکہ روان اور سیدھے سا دل پاس میں حال دل کا بیان ملتا ہے تذکروں میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی معذوری کے دوران نصر میں اجائب القصص اور نظر میں نادرات شاہی املاک کروائی جسے اردو نصر اور اس زبان میں ملفری تسلیم کیا گیا شاعر امثانی کی ایک غزل ملاحظہ کیجئے آجیز ہی تیرے ہاتھ سے کیا کام کروں میں کرچاگ گرے بان تجھے بدنام کروں میں ہے دور جہاں میں مجھے سب شکوا تجھی سے کیوں کچھ گلا گردش ایام کروں میں آوے جو تصرف میں میرے میں قدا ساکھی ایک دم میں خموں کے خمین آم کروں میں حیرام ہوں تیرے ہجر میں کس طرح سے پیارے شب روز کو اور صبح کے تئی شام کروں میں مجھ کو شہِ آلم کیا اس رب نے نہ کیوں کر اللہ کا شکرانہ انام کروں میں